اس کے بعد شیگری مسیح ییشو پرمیشور کے راجے کی گھوشنا تتھا پرچار کرتے ہوئے نگر نگر اور گاؤں گاؤں فرنے لگے باروں ششے ان کے ساتھ ساتھ تھے ان کے اترک کچھ وینستریان بھی ان کے ساتھ یاترہ کر رہی تھی جنہیں روگوں اور پریتوں سے چھوٹکارہ دلائے گیا تھا مگدالا واسی مریم جس میں سے سات پریت نکالے گئے تھے حیرو دیس کے بھنڈاری کوزا کی پتنی یوہاننا سوزننا تتھا انیستریان یہ وہ استریان تھیں جو اپنی سمپتی سے ان کی ساہدہ کر رہی تھی جب نگر نگر سے بڑی بھیڑ اکھٹا ہو رہی تھی اور لوگ مسیح ییشو کے پاس آ رہے تھے مسیح ییشو نے انہیں اس درشتانت کے دوارا شکشہ دی ایک کسان بیج بو نے نکلا جب وہ بیج بکھرا رہا تھا کچھ بیج مارگ کے کنارے گرے پیروں کے نیچے کچلے گئے تثہ آکاش کے پکشیوں نے انہیں چگ لیا کچھ پتھریلی بھومی پر جا پڑے وہ انکورت تو ہوئے پرنتو نمی نہ ہونے کے کارن مرجھا گئے کچھ بیج کنٹیلی جھاڑیوں میں جا پڑے اور جھاڑیوں نے ان کے ساتھ بڑے ہوتے ہوئے انہیں دبا دیا کچھ بیج اچھی بھومی پر گرے بڑے ہوئے اور پھل لائے جتنا بویا گیا تھا اس سے سو گنا جب مسیح ییشو یہ درشتان سنا چکے تو انہوں نے اونچے شبد میں کہا جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے ان کے ششوں نے ان سے پرشن کیا اس درشتان کا عرد کیا ہے مسیح ییشو نے انہیں اتر دیا تمہیں تو پرمیشور کے راجے کا بھیج جاننے کی کشمتہ پردان کی گئی ہے کنٹو انیوں کے لیے مجھے درشتانتوں کا پریوک کرنا پڑتا ہے جس سے کی وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے بھی نہ سمجھیں اس درشتانت کا عرد یہ ہے بیج پرمیشور کا وچن ہے مارگ کے کنارے کی بھومی وے لوگ ہیں جو وچن سنتے تو ہیں کنٹو شیطان آتا ہے اور ان کے من سے وچن اٹھا لے جاتا ہے کہ وہ وشواس کر کے او دھار پراب نہ کر سکیں پتھریلی بھومی وے لوگ ہیں جو پرمیشور کے وچن کو سننے پر خوشی سے سویکارتے ہیں کنٹو ان میں جڑ نہ ہونے کے کارن وہ وشواس میں تھوڑے سمیں کے لیے ہی ستھر رہ پاتے ہیں کٹھن پریشتیوں میں گھرنے پر وہ وشواس سے دور ہو جاتے ہیں وہ بھومی جہاں بیج کنٹیلی جھاڑیوں کے مدھے گرا وہ لوگ ہیں جو سنتے تو ہیں کنٹو جب وہ جیون پتھ پر آگے بڑھتے ہیں جیون کی چنتائیں دھن تتھا بلاسطہ ان کا دمان کر دیتی ہیں اور وہ مضبوط ہو ہی نہیں پاتے اس کے وپریت خودتم بھومی وہ لوگ ہیں جو بھلے اور نشکپٹ ہردے سے وچن سنتے ہیں اور اسے دردتا پور وقتھا میں رہتے ہیں تتھا نرنتر پھل لاتے ہیں کوئی بھی دیپک کو جلا کر نہ تو اسے برطن سے ڈھانکتا ہے اور نہ ہی اسے پلنگ کے نیچے رکھتا ہے پرنتو اسے دیوٹ پر رکھتا ہے کہ کمرے میں پرویش کرنے پر لوگ دیکھ سکیں ایسا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے جسے پرکٹ نہ کیا جائے گا تتھا ایسا کوئی رہش سے نہیں جسے اجاگر کر سامنے نہ لائے جائے گا اس لئے اس کا وشیش دھیان رکھو کہ تم کیسے سنتے ہو جس کسی کے پاس ہے اسے اور بھی دیا جائے گا جو اس کے وچار سے اس کا ہے تب مسیح یہشو کی ماتا اور ان کے بھائی ان سے بھیٹ کرنے وہاں آئے کینٹو لوگوں کی بھیڑ کے کارن وہ ان کے پاس پہنچنے میں آسمرد رہے کسی نے مسیح یہشو کو سوچنا دی آپ کی ماتا اور آپ کے بھائی باہر کھڑے ہیں وہ آپ سے بھیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مسیح یہشو نے کہا میری ماتا اور بھائی وہ ہیں جو پرمیشور کا وچن سنتے تتھا اس کا پالن کرتے ہیں میرے بھائی